سیکنڈ لاس سولمی حدیث سنبی دعود میں بلکہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے ایک ہزار آٹھ سو اکانمی نمبر معوضتین سے متعلق معوضتین دو پناہ دینے والی صورتیں یعنی قل عوض برب الفلق اور قل عوض برب الناس یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دو ایسی صورتیں حطا فرمائی ہیں کہ ان کے مثل میں نے کوئی فضیلت والی چیز آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی اور وہ ہے قل عوض برب الفلق اور قل عوض برب الناس یہ صحیح مسلم ایک ہزار آٹھ سو اکانمی نمبر اور سنبی دعود میں موجود ہے ایک ہزار چار سو باسٹھ نمبر کہ اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ تعلیم فرمائی تو میں نے ان صورتوں کو بڑا حلکا جانا تو میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قل عوض برب الفلق اور قل عوض برب الناس تلاوت کی اور سلام پھیر کر مجھے بلا کر کہا کہ اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ یہ کتنی عظیم صورتیں ہیں یعنی میں نے انہیں نماز میں تلاوت کیا ہے قل عوض برب الفلق قل عوض برب الناس معوضتین دو پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی پناہ دینے والی دو صورتیں اور اس میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی ہے بلکہ یہ قرآن پاک کا کنکلوئین ہی انہی صورتوں کے اوپر ہے آخری دو صورتیں ایک سو تینہ اور ایک سو چودہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عوض برب الفلق اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ میں پناہ میں آتا ہوں آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی من شر ما خلق ہر اس شے کے شر سے بچنے کے لیے جو اس نے تخلیق کی کوئی بھی شریر چیز ہے اس کے اگنسٹ میں اس آسمان کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ومن شر غاسق اذا وقب اور جب اندھیری رات کا اندھیرہ چھا جائے اور وہ پرٹیکلر وقت ہوتا ہے شیعاتین کے نکلنے کا اس وقت کی برائی سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں ومن شر نفاثات فی العقد اور ان فاسد جادوگرنیوں کے شر سے بھی کہ جو پھونکیں مارتی ہیں پڑ پڑ کر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا اور یہی دو صورتیں گیارہ آیات کے ذریعے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو انہوں نے جا کر وہ ایک ایک آیت پڑی اور ایک ایک گرا جا کر کھولی بخاری اور مسلم میں ذکر آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثر زائل ہوا جب علاج نازل ہو گیا پھر نہیں ہوا ایک تعلیم فرمانے کا ذریعہ بنا وَمِنْ شِرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور میں حاسد کی برائی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے اب کسی کے حسد کرنے سے آپ کو نقصان فیزیکلی تو کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ ڈر ہے کہ وہ حسد میں کوئی فیزیکلی ایکٹ نہ کر بیٹھے یعنی جیلس ہوگے قتل کر دے یا کوئی اور نقصان تو یہ اس برائی سے بھی یہ جو پہلی صورت ہے یہ جو باہر سے چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ ہے اور جو یہ آخری صورت ہے یہ اندر سے جو چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں جو داخلی چیزیں ہیں انٹیریئر وہ ایکسٹرنل یہ انٹرنل ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ دیکھنے اسلام پورے کا پورا سینٹرڈ ہے کہ آپ کا ہر وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں تب ہی آپ کا ایمان مکمل ہے ادروائز تو ایک فرسودہ خیال ہے وہ واقعی ریچرڈ ڈانکن کی آدھی بات صحیح ہے ڈلوئین ہی لے کے چل رہے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی اکثریت بھی اس وقت ڈلوئین کا ہی شکار ہوئی ہے وہ جو ایک کنوکشن والا ایمان ہے وہ تو کوئی نہیں ہے وہ دا گاڈ ڈلوئین ہو چکا ہوئے ماذا اللہ استغفراللہ اللہ ماشاءاللہ قل اعوذ برب الناس اے محبوب آپ آپ ارض کیجئے اپنے رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو کر تعلیم کیا جا رہا ہے تو ہم تو پھر ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے اور وہ آخری عدیث میں نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم نے یہ پڑھنی ہے صبح و شام بھی اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے اندازہ کریں قل اعوذ برب الناس اے محبوب ارض کیجئے اے میرے رب اے انسانوں کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں مالک الناس جو کہ ساری انسانیت کا مالک ہے الہ الناس جو ساری انسانیت کا معبود برحق ہے من شر الوسواس الخناس اس خناس شیطان کے وسوسوں کے اگینسٹ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اللذی یوسوس فی صدور الناس اور وہ شیطان جو کہ سینوں میں وسوسیں ڈالتا ہے من الجنت والناس اور وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے انسان میں بھی اس کے چیلے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس وقت لیڈنگ چیلہ جو ہے شیطان کا وہ ریچڈ ڈانکنز ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے The God Delusion وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ریچڈ ڈانکنز کا بھی پروسمارٹم کروں گا تو یہ جنوں میں بھی ہیں انسانوں کے اندر بھی شیعتین موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر علماء بھی انسانوں میں جو شیعتین ہیں ان کی نمائندہ مثالیں ہیں علماء ظاہر ہے جب علماء غلط عقیدے بتائیں گے کتاب و سنت کے خلاف باتیں لوگوں کو بتائیں گے تو دو دشمن ہی کر رہے ہیں اور میں اس میں بڑا سخت جملہ بولا کرتا ہوں پنجابی میں اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی میری پنجابی ایک معورہ بولے جاندہ ہے کتی چورنہ رلی ہے کتے کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا یہی کام ہوتا ہے اور جب علماء اور کتے ہم نے بتایا علماء کے لئے کتے کا لفظ بھی سورة العراف میں آ چکے ہیں بلم بن باورہ کے بارے میں کہ اللہ نے کہا اس عالم کی مثال کتے کسی مثال ہے جو دنیا کا کتہ بن چکے ہیں تو یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے لیکن انہوں نے الٹا دین کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا اللہ ما شاء اللہ